اگر آپ کی سکن انیون ہے سکن پر ڈاک سپورٹس ہے ایکنی سکارز ہے پیگمنٹیشن ہے بہت ساری کریمز اپلائی کر کے خاص طور پر فورمولا کریمز اپلائی کر کے آپ نے اپنے سکن کا برا حال کر لیا ہے تو آج کی ویڈیو سپیشلی آپ کے لیے ہے آج میں آپ کے ساتھ بلکل نیچرل انگریڈینٹ سے بنی ہوئی کریم ریڈی کروں گی جس کی ریزرز آپ کو بہت ہی کمال کے ملیں گے اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے یا اگر آپ نے کسی ایونٹ پر جانا ہے تو آپ نے اس کریم کو بنا کر ایک بار لازمی ٹرائے کرنا ہے کیونکہ اس کی ریزرز آپ کو بہت ہی کمال کے ملیں گے آج کا ہمارا مین انگریڈینٹ ہے رائس یعنی کہ چاول اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ گلاس سکن کو اچیف کرنے کے لیے رائس میجیکل ورک کرتا ہے کورینز جیپنیز اپنی سکن کیر میں رائس کا لازمی یوز کرتے ہیں ویسے بھی آس کر ایک برینڈ بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے بی این بی برینڈ ہے جس میں اورگینک چیزوں کا یوز کیا گیا ہے جس کا مین انگریڈینٹ ہے رائس سو اتنے زیادہ پیسے ویسٹ کر کے اورگینک چیزوں کو یوز کرنے کا کیا فائدہ جب آپ گھر پر امیزنگ سی اپنی کریم ریڈی کر سکتے ہیں جلدی سے ہم اپنی کریم ریڈی کرتے ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے کوئی بھی رائس لینے ہیں اس کریم کو کیسے یوز کرنے ہیں کتنی دیر کے لیے یوز کرنے ہیں کیسے آپ کو اس کے ریزرٹس ملیں گے ان دیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی رائس لینے ہیں بس وہ سفید رائس ہونے چاہیے بے شک وہ گھر میں جو ٹوٹا چاول ہوتے ہیں آپ وہ لینے ہیں یا باسمتی چاول مطلب کوئی بھی چاول آپ لینے ہیں آپ نے تین سے چار چمچ رائس لینے کی چاول لینے ہیں اچھا رائس جو ہے یہ گلاس سکین کو اچیب کرنے میں ہیلپ کرتا ہے آپ کی پیگمنٹیشن کو ریموو کرتا ہے ڈاک سپورس ایکنی سکارس کو لائٹن اپ کرنے کا کام کرتا ہے یہاں پر آپ نے ان چاولوں کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے ایک یا دو بار اسے اچھے طریقے سے پانی ڈال کے واش کر لی جئے گا کیونکہ ہم اس کریم کو اپنی سکین پر اپلائے کرنے والے ہیں تو سکین کے معاملے میں کوئی بھی بیتیاتی نہیں کرنے چاہیے جی تو یہاں پر میں نے ان چاولوں کو اچھے طریقے سے دھو کر واش کر کے نیڈن کلین کر لیا ہے تو اب ان چاولوں میں ہم نے ایڈ دینا ہے ملک جی ہاں کیونکہ ہم یہاں پر رائس کی ہلپ سے ریڈی کریں گے رائس ملک رائس ملک بنانا کوئی مشکل نہیں ہے سمپل آپ نے کیا کرنا ہے رائس لینے ہیں اس میں آپ نے ملک ایڈ کر دینا ہے اچھا ملک جو ہے نا یہ آپ کی سکین کو سوفن سموتھ بناتا ہے آپ کی سکین کو ڈیپٹی ہائیڈریشن پروائیڈ کرتا ہے سو یہاں پر آپ نے اسے سو کر کے رکھ دینا ہے اگر تو آپ اوور نائٹ کیلئے اسے رکھ دیتے ہیں تو بہت اچھے آپ کو ریزرز مل جاتے ہیں اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو دو سے تین گھنٹی کے لیے آپ نے اسے سو کر کے رکھ دینا ہے میں نے یہاں پر اسے اوور نائٹ کے لیے سو کر کے رکھا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں اس کو یوں کر رہی ہوں تو یہ ایزلی ٹوٹ رہے ہیں اب کسی بھی بلینڈر میں ڈال کر ہم اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے جب آپ اسے بلینڈ کریں گے اور اس کو آپ سٹین کریں گے تو آپ کے پاس ایزلی رائس ملک آ جائے گا تو رائس ملک کوئی بھی کچھ جادو کی چیز نہیں ہے جسٹ ایزلی آپ کا یہ ریڈی ہو سکتا ہے تو جلدی سے ہم اب مکسٹر میں ڈال کر اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیتے ہیں اصلاح جن لوگوں نے اپنے سکن کو فارمولا کریمز لگا کر خراب کر لیا ہے یا پھر اگر آپ فارمولا کریمز کا یوز کرتے ہیں تو برائے مہربانی میں آپ صرف ایک ویسٹ کرتی ہوں کہ آپ فارمولا کریمز کو اپلائی کرنا بند کر دیں کیونکہ آپ اپنی سکن کو مزید خراب کر رہے ہیں تو آپ نے اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے اسے میں نے سٹینر کی ہلت سے سٹین کر لیا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر ہمارا رائس ملک آ گیا ہے اب ہم اپنی کریم ریڈی کرنے والے ہیں اس کے لیے آپ نے ایک خالی کلین باو لے لینا ہے اور اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے ایلویرہ جل اچھا یہاں پر آپ نے مارکٹ بیس ایلویرہ جل کا ہی یوز کرنا ہے فریش ایلویرہ جل آپ نے اس میں یوز نہیں کرنی کیونکہ ہم اسے سٹور کرنے والے ہیں اور اگر آپ اس میں فریش ایلویرہ جل ایڈ کریں گے تو اس کی جو ایلویرہ جل ہے یہ آپ کے سکن پر جتنا بھی اکسس اویل آ جاتا ہے جس کی ورسے اکنی بریک آؤٹ جیسے آپ کو پروبلم ہوتی ہے تو یہ اس کو کرنے میں بہت ہیل کرتی ہے یہاں پر آپ نے ایلویرہ جل کے اندر مکس کر دینا ہے وہی رائس میل جو ابھی ہم نے ریڈی کیا تھا تھوڑا تھوڑا رائس میل کو اس میں ایڈ کن ہے اور اچھے طریقے سے آپ اس کی مکس کرتے جانے جب آپ اس کی مکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا ایک زبدال سا تیکسچر بن جائے گا مطلب سیم کریم جیسے مارکٹ سے لیتے ہیں سیم اس کی کنسیس سی کچھ اس طرح کی ہو جائے اچھا آج کل ایک عجیب سی ٹرین چل گیا ہے ایک یا دو چیز نیچرل انگریڈینٹ ڈال کے پروڈکٹ کو نام دی جی جاتا ہے کہ یہ ارگانک ہے اور ہم بھی اتنے زیادہ پیسے ویسٹ کر کے وہ ارگانک چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کیوں نہ ان چیزوں کو اگر آپ گھر پر ہی ریڈی کریں اور آپ شور بھی ہوں گے کہ جی ہاں اس میں کوئی بھی پریزورویٹیو ایڈ نہیں کیا گیا ساری ہی چیزیں نیچرل ہیں تو آپ کو اچھے بینیفرس مل جائیں گے جی تو اب یہاں پر میں نے اچھے طریقے سے مکس کر موجود ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اگر آپ کے پاس وائٹیمن ای آئیل آویل آویل میں ہوتا ہے اگر آپ وہ ایڈ کرتے ہیں تو اس کے بہت کمال کے ریزورز مل جاتے ہیں اب اس وقت وہ میرے پاس نہیں تھا اگر آپ کے پاس بھی نہ ہو تو کوئی وصلہ نہیں ہے آپ نے یہ ایویون کیپسول زیاد کر دینے ہیں یہ بھی وائٹیمن ای کے ہی کیپسول ہوتے ہیں اچھا جتنی کوانٹی میں بنائی ہے یہ ون ویک کے لحاظ سے انف رہے گی اچھا آپ بھی کوشش کیا کریں کوئی بھی چیز اگر سٹور کرتے ہیں تو ریڈی کیا کریں اس کے بعد نیو بنا لیا کریں نئی جب آپ بناتے ہیں تو زیادہ اچھے آپ کو ریزرل مل جاتے ہیں اچھا کیونکہ آج کل موسم اچھا ہو گیا آپ اس کو بائر روم ٹمپیچر پر رکھ سکتے ہیں لیکن اگر تھوڑی گرمی ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں ریڈر میں تو یہ ڈرائ ہو سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ ایر ٹائٹ کنٹینر میں اس سٹور کر رکھ 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 لیتے کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے اور کتنی دیر کیلئے کرنا ہے کہ آپ کو ریزرل مل جائیں آپ ہمیشہ اس نائٹ ٹائم رات کو سونے سے سرکولر موشن میں بلکل جنٹلی آپ نے مساج کرنا ہے یہ within seconds آپ کے سکن میں ابزورب ہو جائے گی مطلب کہ پتہ بھی نہیں لگتا کہ کچھ اپلائی کیا ہو ہے پلس سکن پر ایک زبدیر سا گلو بھی آجاتا ہے یہ جو کریم ہے یہ سکن کو ایون ٹون کرنے میں ہیلپ کرتی ہے وقت سے پہلے جو رنکل آجاتے ہیں انہیں ٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اکنی اکنی سکار جاک سپورس کو ٹریٹ کرتی ہے پیگمنٹیشن کو ٹریٹ کرتی ہے فورمولا کریم سپلائی کر کے جس کی ناب نے خراب کر لی ہے اس کو بھی ہیل کرنے میں ہیلپ کرتی ہے بہت ہی کمال کی کریم ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آج کی ویڈیو سے آپ کی ہیلپ ہوگی ہوگی سو don't forget to like share and subscribe to my channel for more upcoming videos میں ملوں گی آپ سے next مردیو میری ٱھنی 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 ٱھنی